ملک یہاں ایک ہزار روپے کے دھنیا چور کو سیور کورٹ سیشن کورٹ ہائی کورٹ سے ہو کر سال جیل میں رہ کر سپریم کورٹ سے زمانت ملے یہاں مرگی چور کو سپریم کورٹ سے بھی زمانت نہ ملے یہاں نو لکھا لاہور کا پان فروش رمضان میں ایک دن افتار سے پہلے دکان کھول لے مجسٹریل پانچ دن جیل کے سزا سنائیں مگر وہ جیل میں رہے چھ سال سزا پانچ دن کی کاتھی چھ سال کیوں؟ اس لئے کہ جیل حکام رہائی کا عدالتی حکم نامہ مانگتے رہے اور رہائی کاغذات یا روبکار کی پہلی سماعت کو ہی چھ سال لگ گئے یہی نہیں چھ سال بعد جب اس گریب کی کیس کی سماعت ہوئی تو پتا چلا مجسٹریلٹ نے جس احترام رمضان آرڈینیس دفعہ کے تہہ سزا دی وہ دفعہ آرڈینیس میں موجود ہی نہیں مطلب پانچ دن کی سزا وہ بھی غلط یہاں سرگودہ کی رانی جھوٹے مقدمے میں انیس سال کے جیل کٹے دمیوں سے بری کرنے لگے تو پتا چلے کہ انہیں تو کب کی پھانسی ہو چکی یہاں اسلام آباد میں وابٹا ایک شہری محمد یونس کے گھر کے باہر ٹرانسفارمر رگا دے محمد یونس وابٹا حکام سے درخواست کرے گھر کے این آگے ٹرانسفارمر میرے اہل خانہ غیر محفوظ ٹرانسفارمر تھوڑا لیفٹ رائٹ لگا دے وابٹا درخواست رد کر دے محمد یونس سیڈی ایک حکام کے پاس جائے سیڈی اے کہے تم جانو وابٹا جانے ہمارا اس سے کیا لینا دنا محمد یونس عدالت جائے اور پھر اسے بائیس سال لگ جائے انصاف تک پہنچتے پہنچتے بائیس سال بعد بھی چند دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئیسکو سے کہا کہ محمد یونس کی گھر کے سامنے سے ٹرانسفارمر ہٹا دیا جائے یہاں ابھی سترہ جنگو تربیلہ ڈیم متاثرین کو ساتھ سال بعد انصاف ملا یہاں ابھی دو روش قبل ڈیرہ اسماعیل کی زیتون بی بی کو چھیلیس سال کی مقدمے بازی کے بعد وراثتی حق ملا یہ چند مثالیں ایسی بیسوں مثالیں اور اس ملک میں غریب بے بس مجبور ایک بار تھانے کا چہری اسپتال کے ہتے چڑ جائے رول مر جائے مگر کیا ملک یہاں بات اگر امیروں طاقتوروں کی ہو مردہ نظام انصاف میں جان پڑ جائے مفلوج نظام انصاف کے جسم میں کرنٹ دوڑ جائے ہماری عدالتیں یکا یک مہربان ہو جائیں جھٹا منگنی پٹ بیہ جیسا انصاف ملنے لگے مریم نواز صبح درخاص زمانت دے دوپہر کو زمانت مل جائے یہی نہیں لاہور ہائی کورٹ نیب سے کہے مریم نواز کو گرفتار کرنا ہو تو دس دن پہلے انہیں اگاہ کرنا حمزہ شہباز کو گرفتار کرنا ہو تو دس دن پہلے انہیں اگاہ کرنا حمزہ شہباز کو چھوٹی والے دن گھر کی بیسمنٹ میں زمانت مل جائے مطلب فوری اور سستہ انصاف مفت ہوم ڈیلیوری کے ساتھ شہباز شریف زمانتی مچلک کے جمع نہ گروائیں پھر بھی زمانت میں توسری ہو جائے مجرم نواز شریف کو ہماری مہربان عدالت پہلا تبی ریلیف دے گر آٹھ ہفتوں کے لئے گھر بھی جوا دے دوسری بار عدالت نواز شریف کو چھوٹے بھائی کے زمانت اور پچاس روپے کے سٹام پیپر پر جیل سے سیدھا لندن پہنچا دے مریم نواز کو زمانت ملے زمانت دینے کی ایک وجہ عدالت یہ بتائے چونکہ مریم نواز خاتون ہے لہٰذا ہمدردی کی مستحق اسی ملک میں سیکڑوں خواتین جیلوں میں چونکہ یہ بے بس مجبور یہ نہ مریم نواز جیسی نہ مریم نواز کی طرح عدالتی ہمدردی کی مستحق طاقتوروں کی زندگیوں کی گارنٹیاں مانگیں غریب جائیں بھاڑ میں کیا ملک دو وزیراعظموں کی آڈیوز آ چکیں ٹیلی فون کالیں دفتر میٹنگ لیک ہو چکیں بات گندی ویڈیوز تک پہنچی ہوئی مگر کسی کو رتی بر شرم نہ آئی کسی نے معذرت تک نہ کی کسی نے یہ تک نہ کہا آئی ایم سوری مجھے یہ نہیں کہنا کرنا چاہیے تھا مریم کے داماد کی کام کرتے شہباز شریف اپنے داماد کے لیے بھارت سے مشینری مگواتی گریڈ سٹیشن لگواتی عمران خان ہیلتھ کارڈ بند کرواتی پیٹرول کی قیمتیں بڑھاواتی مریم نواز تحریک انصاف اسطیفوں پر دو نمریاں کرتے ایاز صادق سفارتی مراسلے پر کھیلتے عوام کے ذہنوں میں میر جعفر میر صادق کا جھوٹھا بیانیاں ڈالتے عمران خان سفارتی مراسلے کو من مرضی کے رنگ دیتے آزم خان ہیدے کی انگوٹھی لیتی مخالفین کو غدار بناتی ہے سابق خاتون اول آئی ایم ایف کا پرورام ختم گرواتے شوقت ترین سب کے سب کوئی شرمندگی نہیں کوئی افسوس نہیں کسی نے جھوٹے مو ماظرہ تک نہ کی کوئی ایک بھی اتنا عالی ظرف نہ نکلا کہ کہتا مجھ سے غلطی ہو گئی یا میں اپنے کیا پر شرمندہ سب کے سب رنگ باز بالشتی ہے ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں ایک دوسرے کو جھوٹا چور ملک دشمن ثابت کر رہے ہیں اب جہاں دکھ یہ کوڑو یہ بنارسی تھگ کن کاموں میں لگے ہو وہاں دکھ یہ بھی کہ آڈیو ویڈیوز بن گئی لیک ہو گئی اور ہماری ایجنسیاں مو دیکھتی رہ گئی اگر وزیراعظم کا ٹیلی فون وزیراعظم کا دفتر مطلب وزیراعظم محفوظ نہیں تو پھر ایجنسیوں کی کیا ضرورت اتنا کچھ ہو گیا ملک تماشا بن گیا سب کے سب اپنی نوکریوں پر موجود کیا ملک ایف آئی اے احتساب عدالت میں فرما رہی کسی بے نامی دار کا شہباز شریف حمدہ شہباز کے کاؤنٹس میں پیسے جمع کرانے کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے نا صدی کا سب سے بڑا لطیفہ وہ منظور پاپڑ فروش وہ محبوب ہیری والا وہ مرہوم مخصو چپڑا سی وہ درجن و نائب کا صدق لرق ذاتی ملوازمین کی سیکڑو ٹریٹیاں وہ شہباز خاندان کے کاؤنٹس میں ان غریبوں کا دبائی لندن سے ڈالر بجوانا جنہوں نے دبائی لندن کیا کبھی قریب سے ڈالر بھی نہ دیکھا وہ شہباز خاندان کے احساس ہو جائے تو دولتوں کو یقا یقا ٹریٹیوں کے پہیے لگ جانا اور ایف آئی اے کو کوئی ثبوت ہی نہیں ملا ایف آئی اے کو ویسے ہی ثبوت نہ ملا جیسے نائب کو ایون فیلڈ چودری شگر ملک کیس میں مریم نواز کے خلاف کوئی ثبوت نہ ملا جیسے آگے چال کر کسی کو نواز شریف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملے گا جیسے ٹریفک سارجنٹ کو گاری تھلے دے کر مارنے والے مجید اچقزائی کے خلاف عدالت کو کوئی ثبوت نہ ملا جیسے سیکرٹری خزانہ بلوچستان مشتاق رائی ثانی جن کے گھر سے اتنے نوٹ نکلے کہ نوٹ گننے کے لیے مشین نے مگوانا پڑی کہ خلاف کوئی ثبوت نہیں مل رہا کیا کریں یہ ثبوت ہی بڑا کلمان اسے بخوبی علم کسے کب کہا ملنا اور کسے کیوں نہیں ملنا کیا ملک ٹی وی چینل نواز شریف کے انٹرویو گا چکے تین ٹی وی چینل نواز شریف کے انٹرویو گا چکے چلا چکے اسے نواز شریف کے دھماکے دار واپسی کہہ کا تبصرے فرما چکے نواز شریف اس وقت تک مجرم مفرور اشتہاری مجرم مفرور اشتہاری عدلی اسٹیبلشمنٹ پر چڑھائیاں کر رہا تھا اور واہ واہ ہو رہی تھی انٹرویو کرنے والوں کو سلام انٹرویو چلانے والوں کو سلام انٹرویو سے جمہوریت سویلین بالا دستی کشیدنے والوں کو سلام انٹرویو پر دم سادے بیٹھے اپنے بدبودار نظام کو سلام بس یہ یاد رہے جب اصول منطق اخلاقیات کا جنازہ نکل جائے تب تباہی مقدر بہن جایا کرتی ہے اشتار بچی ایک عالم سکتہ باتا ہے